آج بچوں کی تربیت میں انہوں نے جو کچھ بھی محنت کی ہے بچوں کی تربیت کے وقت انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کچھ بھی کرتی ہیں کل کوئی یہی بچہ اگر کوئی بڑی عظیم شخصیت بن کر سامنے اُبھتا ہے اور اس کی زبان سے یہ دعائیں نکلے تو ان ماں کا مقام سمجھئے اور ان کا مرتبہ سمجھئے اس خطبے کا مقصد بھی میرے بھائیو یہی ہے میں اپنی ان بہنوں کو اور اپنی ان بیٹیوں کو جو ہاتھ کی آواز پہنچ رہی ہے ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کی تربیت کے وقت اس چیز کو ذہن میں رکھیں اسے سمجھیں اور وہ جو قضیم کام عظیم خدمت انجام دے رہی ہے اس کو سمجھیں وہ کہ یہ بچے اگر ان میں سے کوئی ایک بچہ بھی ایسا نکل گیا جو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی طرح دعائیں کرتا ہوا فجر کی نماز میں جائے کتنا مقام کتنی عظمت ہوگی اس وقت ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من یهده اللہ فلا مضللہ ومن یدللہ فلا هاديلہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن یتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخیر الہدی هدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر والأمور محدثاتوها وکل محدثات بدع وکل بدعت ضلالة وکل ضلالت فی النار محترم بھائیو اور معزز خواتین بچوں کی تربیت کے تعلق سے پچھلے کئی خطبوں میں مختلف باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں آج کا یہ خطبہ انشاءاللہ ہم ان اس خطبے میں ہم ان عظیم شخصیات کا ذکر کریں گے جن کو ان کی ماں نے پالا تھا جن کی تربیت ان کی ماں نے کی تھی اور وہ بڑی عظیم شخصیات اپنے زمانے کی ابقری شخصیات تھی گریٹ پرسناللیٹیز جسے آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں تو گریٹ پرسناللیٹیز اپنے دور کی مشہور شخصیات اور ساتھی ساتھ آج بھی اور قیامت تک بھی لوگ انہیں یاد رکھیں گے یہ ایسی عظیم شخصیات جن کی پرورش ان کی ماں نے کی تھی ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو جتنے بھی بچے ہوتے ہیں ان کی پرورش ان کی ماں ہی کرتی ہیں اصل بچوں کی پرورش بچوں کی تربیت ماں ہی کرتی ہیں باپ کا ساتھ ہوتا ہے لیکن تربیت تو اصل ماں ہی کرتی ہے اور ماں ہی کی گوت بچے کا اصل پہلا مدرسہ ہوتا ہے یہ سب چیزیں بہت مشہور ہیں میرا مقصد یہ نہیں ہے اسے کہنے کا کہ تربیت ماں ہوں نے کی دی مقصد یہ کہ سنگل پیرنٹنگ یعنی ان کے باپ کا ان کے بچپن میں انتقال ہو گیا یا ابھی وہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھے باپ کا انتقال ہو گیا یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے وہ بچے جو یتیم تھے جن کے باپ نہیں تھے اور سنگل ماں صرف اس نے تربیت کی تھی بچے کی باپ نہیں تھا باپ ہے تو باپ اور ماں یعنی جو والدین ہوتے ہیں پیرنٹز یہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں دونوں کا اس میں رول ہوتا ہے دونوں کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں یہ الگ بات ہے کہ بچوں کی تربیت میں ماں کا کردار زیادہ ہوتا ہے ماں کا رول زیادہ ہوتا ہے لیکن میں اصل میں ان بچوں کی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں جو بچے آج کے اس سماج میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یتیم بچے جن کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگوں کا یہ تصور ہے کہ یہ بچے اکثر بگڑے ہوئے ہوتے ہیں اسی شہر میں ایک مدرسہ ہے اس کے بارے میں میں نے سنا کہ کسی وقت اس وقت تک ہی بات نہیں کر رہا ہوں پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس ادارے کے ذمہ دار ایسے بچوں کو اپنے یہاں ایڈمیشن نہیں لیتے تھے کہ جن بچوں کے باپ نہیں ہیں ان کا ایڈمیشن نہیں لیتے تھے کہ ایسے بچے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ بچے جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ باپ نہیں ہے تو یہ بچے کیسے پلیں گے کیسے بڑھیں گے کیسے ان کی تربیت ہوگی تاریخ پڑھیں تو پتا چلتا ہے کہ ایسے بچے جن کی ماں نے صرف تربیت کی تھی صرف ماں تھی باپ نہیں تھا یا باپ جن کے رہے ہیں بعض ایسے بھی ہے کہ باپ تھے لیکن باپ کہیں سفر میں گئے اور بچہ جوان ہوا باپ کبھی گھر واپس نہیں جائے کبھی آئے تو چند لمحوں کے لیے آئے بچہ ہمیشہ ماں کی گود میں پلا میں ایسے چند شخصیات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور یہ چند ایسے لوگوں کا جن کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور کیسے یہ لوگ دنیا میں اتنے مشہور ہیں آج بھی کل بھی اور قیامت تک بھی ان کی یہ شہرت باقی رہے گی جب بھی ان کا ذکر آتا ہے تو زبان پر رحمہ اللہ کے ساتھ آتا ہے یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی ان کا ذکر آتا ہے جب بھی کوئی ان کا نام لیتا ہے تو اللہ تعالی سے دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالی اپنی رحمتوں کی بارش ان پر نازل اس لشٹ میں میرے بھائیوں پہلا نام آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا امام مالک رحمت اللہ علیہ جو چار مشہور فقہی مسالک ہیں فقہی مذائب ہیں اسکول آف ٹھارڈ جسے کہا جاتا ہے فقہِ حنفی فقہِ شافی فقہِ مالکی اور فقہِ حنبلی اس میں ایک مشہور فقہ فقہِ مالکی جو امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی نہیں ہے یہ ذہن میں رہے لیکن میں نے رضی اللہ عنہ کہا ہے تو کہیں آپ بھی نہ سمجھے کی صحابی ہے یہ بشہور امام جن کی طرف فقہِ مالکی کی نسبت کی جاتی ہے اور جن کے ماننے والے جن کے پیروکار جن کے فالور ابھی بھی آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں جنہیں ہم مالکی کہتے ہیں یہ امام امام مالک بن انس جن کو محدثین امام دارِ ہجرہ کہتے ہیں دارِ ہجرہ سے مراد مدینہ ہے ان کو مدینہ کا امام کہا جاتا تھا یہ پیدا ہوئے ان کی ماں نے ان کو پالا تھا باپ کے سائے سے بہت جلدی محروم ہو گئے ماں نے پالا تھا ان کو ان کی ماں ان کو بھیجا کرتی تھی اس زمانے میں مدینہ کے اندر ایک بڑے مشہور امام تھے ان کو ہم ربیہ رائے کہتے ہیں وہ زیادہ مشہور نہیں ہے لیکن یہ ان کے شیخ ہے ربیہ رائے انہیں کہا جاتا ہے مدینہ کے اس وقت تک بڑے مشہور عالم مانے جاتے تھے تو ان کی ماں امام مالک کی ماں ان کو بھیجتی تھی ان کے پاس کی جاؤ ان کے پاس سے پڑھ کر کے آؤ جب بھیجتی تھی ان کے پاس تو کہتی تھی میٹا جب جا رہے ہو ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لئے تو پہلے ان سے عدب سیکھنا علم سیکھنے سے پہلے علم سیکھنا اپنی جگہ پر علم سیکھنے جا رہے ہو پڑھنے جا رہے ہیں ان کے پاس تو کہا کہ پہلے ان سے عدب سیکھنا علم آ جاتا ہے کبھی لیکن علم کے ساتھ جب عدب نہیں آتا ہے اور انسان اگر علم آ جائے عدب نہ ہو اس کے اندر تو بڑا مغرور ہو جاتا ہے اور یہ بھی لوگوں کے لئے درد سر بن جاتا ہے اور خود اس کا اپنا علم اور اس کے لئے وہ بالے جان بن جاتا ہے تو کہا پہلے اس سے عدب سیکھنا ان سے عدب سیکھنا تو امام مالک اتنا مشہور نام ان کی مشہور کتاب موتا حدیث کی مشہور کتاب جو لوگ سیکھنے کے لئے مدینہ اس زمانے میں سفر کر کے جاتے تھے اور یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ اس کتاب کا مجھد نبوی میں درس دیا کرتے تھے اتنی گریٹ پرسنالٹی تربیت کس نے کی تھی مالک کی تھی سنگل پرنٹن تھی باپ کے سائے سے محروب ہو گئے تھے اسی کے بعد امام شافی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ جو پشہور چار مذہبی جو ہمارے جو ہے فقی مذاہب مانے جاتے ہیں مسلک مانے جاتے ہیں میں اس کا ذکر کر رہا ہوں ان کے اماموں کا جو ہے پہلے امام مالک اس کے بعد امام شافی رحمت اللہ علیہ فقی شافی ان کی طرف منصور آج آپ چلے جائیے یہ جتنے بھی ہمارے جو ہے اس ملک میں جو ساحلی علاقے ہیں بھٹکل اور جو ہے یہ مغلور اور اس کے بعد کرلا کا علاقہ عام طریقے سے ان علاقوں میں شافی مذہب کے ماننے والے لوگ ہوتی ہیں اسی کے فالوور ہیں ملیشیا انڈونیشیا آپ ان ملکوں میں جائیے بہت سے افریکن کنٹریز میں چلے جائیے توفق شافی کے ماننے والے لوگ وہاں رہتے ہیں اتنی بڑی جماعت ان کی فالوور بنی یہ عظیم شخصیت امام شافی رحمت اللہ علیہ محمد بن عدریس ان کا نام یہ شافی جو کہا جاتا ہے تو ان کے چوتھے نمبر کے جو دادا تھے اس کے لحاظ سے ان کو نسبت کر کے شافی کہا جاتا ہے قبل ایک قریش سے تعلق رکھنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نصب بڑے قریب جا کر کے مل جایا کرتا تھا امام شافی رحمت اللہ علیہ جن کی پیدائش غزہ شہر میں فلسطین کا مشہور جو ہے علاقہ آج ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے غزہ جو ہے جہاں یہودیوں کی بربریت اور ان کے ظلموں کا شکار لوگ مسلومی کی زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں ہمارے مسلمان بھائی ان کے بچے روتے ہیں پلکتے ہیں کراہتے ہیں لیکن ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہوتا اغزہ شہر امام شافی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش وہاں ہوئی تھی اصل میں یہ لوگ رہنے والے مکہ کے تھے لیکن امام شافی رحمت اللہ علیہ کے والد جن کا نام دریز تھا وہ اپنی فائملی کو لے کر کے فلسطین کے علاقے میں غزہ میں چلے گئے تھے اور وہی پر امام شافی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی تھی ان کی پیدائش کے بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا یہ بچے تھے ابھی ان کے والد کا انتقال ہو گیا ماں نے سوچا اب یہاں ہم کیا کریں گے کون ہمارے دیکھوال کرنے والا ہے یمن لے کر کے آئیں پھر اس کے بعد مکہ اصل ان کی جگہ جو ہے مکہ ہی تھی ان کا جو اصل قبیلہ آپ قبیلے کی پوری آبادی تھی وہ مکہ شہر میں ہی تھی ان کی ماں مکہ لے کر کے آگئی اور مکہ میں ان کی ماں نے ان کی تربیت کی یتیم بچہ جن کے پاس کھانے پینے کے بھی مسائل ہو گئے تھے بڑی غربت کی زندگی بسر کی تھی بڑی پریشانی کی زندگی بسر کی تھی اور اس حالت میں یہ ماں اپنے بچے کو بھیجتی تھی پڑھنے کے لئے تو لکھنے کے لئے میرے بھائیوں کچھ ہوتا نہیں تھا جس پر وہ لکھ سکے بڑی پریشانی سے ادھر ادھر سے ہڈیاں وغیرہ تلاش کر کے درخت کی چھالیں جو ہے لے کر کچھ پڑھتے تھے تو اسی پر لکھ لیا کرتے تھے چھوٹا سا گھر تھا مکہ میں جس میں رہتے تھے چھوٹا سا کمرہ جب یہ چیزیں لکھتے تھے رکھتے تھے تو بہت جلدی ماں نے تربیت کی تھی امام شافی رحمت اللہ کے بعض میں ماں نے ان کو مدینہ بھیجا مدینہ میں اس وقت امام مالک رحمت اللہ تھے جو موتہ کا ذرز دیا مدینہ میں وہ رہا کرتے تھے میں نے اس سے پہلے امام مالک کا ذکر آپ کے سامنے آئے امام مالک رحمت لگے بغداد بغداد اس زمانے کا بڑا مشہور علم مرکز بن چکا تھا اور امام ابو انیوہ رحمت اللہ کے شاگر تھے وہاں پر محمد نام تھا ان کا امام محمد ان کے ساتھ یہ وہاں پر رہے ان سے بھی علم حاصل کیا امام مالک کی جو رائے غطی تھی وہ بھی ان کو پتا تھی امام ابو انیوہ رحمت اللہ کی جو رائے جو پینین بہت سارے مسائل میں اس کا بھی علم حاصل کیا بغداد میں اور آخر میں چلے گئے مصر اور اپنی آخری زندگی مصر میں گزاری اور ایک مشہور مذہب ان کی طرف نسبت کیا جگتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ فقہ شافعی ہے یعنی امام شافعی رحمت اللہ کی سمجھ آج بھی میرے بھائیو جب کبھی بھی امام شافعی رحمت اللہ کا ذکر آتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے رحم اللہ ان کی جو فالور ہیں ان کی فقہ کے ماننے والے بری دنیا میں جب بھی ان کا ذکر کرتے ہیں تو کیا کہیں رحم اللہ ہم بھی جب بھی ان کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ رحم اللہ لیکن پروریش کس نے کیا تھا ماں نے کیا تھا پالا جا کس نے ماں نے سنگل پیرنڈنگ باپ کا انتقال ہو چکا تھا وسائل نہیں تھے پیسے نہیں تھے پریشانی تھی لیکن اس پریشانی کی زندگی میں بھی امام شافعی رحمت اللہ علیہ علم کے آسمان کے وہ مشہور ستارے چمکتے دمکتے ستارے ہیں کہ دنیا قیامت تک ان کو یاد رکھے گی اور ان کے ساتھ رحم اللہ ضرور کہ اس کے بعد آتے ہیں امام احمد امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مشہور امام ہنبلی مسلک کی نسبت ان کی طرف کی جاتی ہے آج جو ابھی سعودی میں جو لوگ رہتے ہیں اکثر وہ لوگ ہنبلی مسلک کے ہی ماننے والے اور بھی خلیج کے دوسرے بعض ملکوں میں بھی ہنبلی مسلک کے ماننے والے لوگ پائے جاتے اور خاص طریقے سے سعودی میں جو مذہب جو چلتا ہے ان کے یہاں جو فق چلتی ہے وہ یہی ہنبلی مذہب کی فق چلتی ہے نسبت کی طرف ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی طرف وہ شاگرد ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے ترتیب اگر دیکھیں گے تو شاگرد ہے امام شافی رحمت اللہ کے اور بھی بہت سارے استاد لیکن میں کہہ رہا ہوں ابھی جو نام آیا امام مالک کا نام آیا ان کے شاگرد تھے امام شافی رحمت اللہ علیہ امام شافی کا نام آیا یہ استاد ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے امام والد کے سائے سے بچپن میں ہی محروم ہو گئے ماں نے پروریش کی ہے ان کی ماں نے پالا ہے اور یہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں یہ جملہ یاد رکھئے گا یہ جب فجر کی نماز کے لئے جب بھی جاتے اپنی زندگی میں فجر کی نماز کے لئے نکلتے تو اپنی ماں کے لئے دعا کرتے تھے فجر کی نماز کے لئے جا رہے ہیں دعائیں مدبان سے کس کے لئے نکل رہی ہیں ماں کے لئے نکل رہی ہیں کیا کہتے تھے یہ کہ میری ماں نے جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں مجھے فجر کی نماز سے پہلے ہی جگہ دیا کرتی تھی اور جگہ کر کے مجھے میرے لئے گرم پانی سخت جب سردی کا موسم ہوتا تھا بغداد کا علاقہ بغداد کے اس علاقے میں جب سخت سردی کا موسم ہوتا تھا گرم پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو میرے لئے پانی گرم کر کے مجھے اٹھاتی تھی ماں بچپن میں تو جب بھی یہ فجر کی نماز کے لئے جاتے اپنی ماں کو یاد کرتے اور اس کے لئے دعائے زبان سے نکلتی تھی دھن ہیں امائے آفرین ہیں ان ماں کے لئے جنہوں نے اپنے بچوں کی یہ تربیت کی ہے اس ماں کے لئے اس سے بڑا اور مقام کیا ہو سکتا ہے میرے بھائیو کہ اس کا ایک ثبوت اس کی ایک سنتان جب بھی فجر کی نماز کے لئے جائے جو دنیا میں اس وقت اپنے دور کا امام مانا جاتا تھا جب جائے فجر کی نماز کے لئے فجر کا ٹائم کیسا ہے میرے بھائیو ذرا سوچئے اور مغفرت کی دعائیں نکل رہی ہے فرشتے آمین کرتے رہے ہوں گے اور ان کی ماں کی شان اور مقام کتنا موچا ہوتا ہوتا کاش ہماری مائیں اور بہنیں اس کو سمجھیں آج بچوں کی تربیت میں انہوں نے جو کچھ بھی محنت کی ہے بچوں کی تربیت کے وقت انہیں یہ سوچ نہ چاہیے کہ اگر وہ کچھ بھی کرتی ہیں کل کوئی یہی بچہ اگر کوئی بڑی عظیم شخصیت بن کر سامنے وقت آئے اور اس کی زبان سے یہ دعائیں نکلے تو ان ماں کا مقام سمجھ ہے اور ان کا مرتبہ ہے اس کو سمجھے وہ کہ یہ بچے اگر ان میں سے کوئی ایک بچہ بھی ایسا نکل گیا جو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی طرح دعائیں کرتا ہوا فجر کی نماز میں جائے کتنا مقام کتنی عظمت ہوگی اس ماں کی ایک اور نام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ تین نام جو ابھی آپ کے آئے ہمارے جو بڑے مشہور چار عمہ ہیں فقی مسالق کے لحاظ سے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے علاوہ بقیہ جو تینوں امام ہیں امام شافعی امام مالک اور امام احمد بن حنبل یہ تینوں عظیم شخصیت ان کی تربیت ان کی پرورش ان کی ماں نے کیا ہے یعنی سنگل پیرنٹنگ کی بات کر رہا ہوں ان کے باپ نہیں تھے اور ان کے باپ کی وفات ہو چکی تھی ماں نے تربیت کی ایک اور نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو بہت مشہور ہے جب بھی حدیث کا ذکر آتا ہے تو حدیث کے ذکر میں صحیح بخاری کا بھی تصور فورا آتا ہے صحیح بخاری امام بخاری کی الجام اصحی امام بخاری رحمت اللہ کی یہ کتاب جو پوری دنیا میں اس بات کے لئے جانی جاتی ہے کہ اگر اللہ حقیق کتاب کے بعد اس روی زمین پر کوئی سب سے صحیح کتاب ہے تو امام بخاری رحمت اللہ کی صحیح بخاری ہے اس صحیح بخاری جسے پوری تو ایک حدیث کو پڑھتے ہوئے بھی امام بخاری رحمت اللہ کے لئے ان کی زبانوں سے دعائیں نکلتی ہیں وہ امام بخاری رحمت اللہ پیدا ہوئے تو ان کے باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ ان کی ماں نے ان کی پرورش کی تھی میرے بھائی ماں نے پالا تھا ان کے والد وہ خود بھی ایک بڑے محدث تھے امام بخاری رحمت اللہ کا نام محمد بن اسماعیل ہے تو محمد ان کا بھی نام ہے ان کے والد اسماعیل بھی ایک محدث تھے حدیث میں ان کا بھی بڑا مقام تھا لیکن ان کا انتقال ہو گیا تھا اور انہوں نے امام بخاری کی پرورش نہیں کی تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ میرے بھائیو پیدا ہوئے تو بڑی آزمائش کی زندگی گزاری جب پیدا ہوئے تو اس وقت صورتح یہ ہوئی کہ ان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی بچپن کی بات تھی آنکھ کی روشنی چلی گئی ان کی آنکھ کی روشنی جانے کے تعلق سے تو بڑے ہونے کے بعد کبھی ایک واقعہ لوگ ذکر کرتے لیکن میں بچپن کی وہ بات یاد دلا رہا ہوں آپ کو جب ان کی ما ان کی پرورش کو لے کر کتنا پریشان ہوتی تھی اس کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ بچپن میں ہی ان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی چھوٹے تھے پیدائش ہی اندھے نہیں تھے جو پیدائش ہی اندھے نہ ہوں ان کی آنکھ کا علاج کیا جا سکتا ہے اور ان کی آنکھ کی روشنی بھی واپس آسکتی ہے علاج معالجہ چلتا رہا ماں کا دل تڑپتا تھا اپنے اس ہنہار بچے کے لئے اردو میں ایک مہاورہ ہے کہ پود کے پاؤں تو پالنے میں ہی نظر آ جاتے یہ چھوڑے بچے ہی آگے چل کر کے علم کے آسمان کا چمکتا ہوا ستارہ بننے والا ہے چھوٹے تھے اندازہ تھا ان کی ذہانت کو دیکھ کر کے بڑے ذہین آدمی یہ انٹیلیجنٹ جو آشکر کہتے ہیں اس طرح کے بچے آپ کو شاید ہی کہیں نظر آئے یہ اپنے دور میں اس طرح سے امام بخاری رحمت اللہ علی چھوٹے تھے تب ہی سے ان کے اندر یہ چیز تھی ایک چھوٹی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں ان کے ایک استاد تھے ان کی عمر صرف ابھی گیارہ سال تھی کہ جا کر کے بیٹھ گئے اس مجلس میں جو حدیث کا درس دے رہے تھے اس زمانے کا حدیث کا درس ویسا نہیں ہوتا تھا جیسے آج ہمارے دور میں ہوتا ہے کہ کتاب ہے سامنے اور ہم نے صرف حدیث میں کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ ہم اتنا پیش کر دیتے ہیں اس زمانے میں حدیث پڑھنے بڑھانے کا مطلب یہ کہ پوری سند بیان کی استاد نے امام بخاری رحمت اللہ نے کہا کہ نہیں یہ سند ایسے نہیں ہے اگارہ سال کا بچہ تھا استاد جو اپنے دور کے مشہور محدیث تھے ان کے استاد امام بخاری کے لیکن اس مجلیز میں بچوڑے سے بچے نے کہا کہ نہیں یہ سند جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں انہوں نے ان سے روایت نہیں کیا دراویوں کا نام ذکر کیا کہ انہوں نے ان سے روایت نہیں کیا تھوڑا تعجب ہوا استاد کو اس کے بعد جو ہے ایسے موقع پر کبھی استاد کا لے جا سخت بھی ہو جاتا ہے تو محمد خاری رحمت اللہ نے کہا کہ آپ اپنی اصل کتاب کی طرف دیکھ لیجئے جا کر کہ یہ سند ایسے نہیں ہے جیسے آپ بیان کر رہے ہیں وہ گئے انہوں نے دیکھا اور آنے کے بعد پوچھا بچے بتاؤ تو صحیح سند کیا ہے جو میں نے کہا تھا اس میں غلطی تھی تو صحیح سند کیا ہے تو امام بخائی رحمت اللہ جو شاباش ہی دی جو صحیح ان کی بات صحیح بھی تھی تو میرے بھائی یہ امام بخائی رحمت اللہ نے بچپن سے ہی ان کے تعلق سے یہ باتیں ظاہر ہونے لگی تھی کہ آگے چل کر کہ یہ گریٹ پرسنالٹی بننے والے ہیں بچپن میں میں نے کہا آپ سے کی ان کی آنکھ چلی گئی بات اصل یہ چل رہی تھی اس کے بارے میں بات ذکر کر نہیں تھی ماں بہت پریشان تھی کہ کسی طرح سے یتیم بچہ ہے اس کی آنکھ کی روشنی واپس آجائے اتنا ذہین بچہ ہے آنکھ کی روشنی واپس آجائے آگے کرتی تھی علاج بھی چلتا تھا دعائیں بھی چلتی تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی روشن آنکھ کی بینائی آنکھ کی روشنی واپس کر دی یعنی ان کی آنکھ کی روشنی لوٹ آئی یہ عظیم شخصیت امام بخاری رحمت اللہ بار بار ہم ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں مانے پانا تھا تربیت مانے کی ایک اور نام آپ کے سامنے ذکر کرتا امام صوفیان صوری رحمت اللہ صوفیان صوری رحمت اللہ یہ ان کی مانے ان کی پرورش کی یہ بھی بڑے غریب تھے مسکین تھے بڑے پریجان انحال تھے اور ان کی ماں نے کہا کہ جاؤ بیٹے تم بھی علمہ حاصل کرنے جاؤ تمہارے خرچے کی ذمہ داری میں لیتی ہوں میں یہاں گھر میں بیٹھ کر کے سوت کٹتی رہوں گے میں چھوڑا اور آسان لفظ کہوں تو چرکہ چلاؤں گے اور جو کچھ بھی کھوگا جو بھی کمائی ہوگی میں تمہارا خرچ اٹھاؤں گی لیکن جاؤ تم پڑھو امام سفیان سوری رحمت اللہ یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے دور کے میں چونکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ اللہ کا نام بہت جانتے ہم تو اس لحاظ سے میں یہ جوڑ رہا ہوں کہ انہی دور کے انہی کے دور کے یہ کوفے کے خاص طریقے سے بڑے مشہور امام مانے جاتے تھے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ اللہ اور امام سفیان سوری رحمت اللہ دونوں کوفے کے بڑے مشہور امام گزرے ہوئے ہیں بس یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ اللہ کی وفات پہلے ہو گئی تھی اور امام سفیان سوری رحمت اللہ اللہ کی تقریبا دس گارہ سال کے بعد ان کی وفات ہوئی تھی لیکن دونوں ایک ہی دور کے ایک ہی زمانے کے ایک ہی شہر کے کوفہ شہر کے اور عام دریقے سے فقہی مسائل جو ہوتے ہیں دین کے فقہی مسائل اس میں ان کی رائے آپس میں بہت زیادہ متفق بھی ہوتی تھی یعنی ایک جیسی رائے بھی رکھتے تھے بہت سی مسائل میں اختلاف بھی ہے لیکن بہت سارے مسائل جب یہ کہا جاتا ہے کہ اہل کوفہ کی رائے یہی رہی ہے تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ بھی اور امام سفیان سوری رحمت اللہ بھی داخل ہوتے ہیں کوفے کے اُس زمانے کی بھی بڑے مشہور امام بڑھتے ہیں چاہے سعی بخاری میں پڑھیں سعی مسلم میں پڑھیں یا حدیث کی اور جو دوسری مشہور کتاب ہے جب ہم ان میں حدیث پڑھتے ہیں تو اس حدیث کی سند میں جو نام بڑی کسرت سے آتا ہے اس میں سے ایک نام سفیان سوری رحمت اللہ اللہ بھی ہے یہ سفیان سوری رحمت اللہ اللہ جن کو اس زمانے میں محدثین نے امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب دیا تھا یہ لقب اکمام بخاری رحمت اللہ اللہ کو بھی دیا گیا تھا امیر المؤمنین فی الحدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فن حدیث میں یہ تمام مسلمانوں کے لیڈر ہے جیسے کسی بھی اسلامی حکومت میں کوئی حاکم ہوتا ہے تو انہیں امیر المؤمنین کہا جاتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین کہا گیا عثمان رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین کہا گیا علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المؤمنین کہا گیا معاقی رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المؤمنین کہا گیا اور اس کے بعد کے طور کے بھی جو خلفاء عمرہ گزرے ہوئے ہیں انہیں امیر المؤمنین کہا جاتا ہے کہ یہ مؤمنین کے امیر ہیں ان کے لیڈر ہیں ان کے حاکم ہیں وہ لفظ حدیث کے فن میں امام صفیان سوری رحمت اللہ علیہ ان کے لئے بھی استعمال کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں یہ یعنی فن حدیث میں مؤمنین کے امیر ہیں یہ مؤمنین کے سردار ہیں اپنے دور میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو بھی یہ لقب دیا گیا امیر المؤمنین فی الحدیث کا امام سفیان سوری کا دور امام بخاری سے بہت پہلے کا ہے تو یہ تھوڑی سی بات تھی سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے چونکہ ان کا نام زیادہ مشہور نہیں زیادہ آپ نے سنا نہیں تھی چند باتیں میں نے ان کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کی ہے لیکن کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کی تربیت بھی ان کی ماں نے کیا تھا اور ماں نے جو پریشانی اٹھائی تھی جو مشقت اٹھائی تھی ان کی تربیت میں اور ان کے تعلیمی خرچے کو برداشت کرنے کے لئے ان کے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لئے ماں نے بڑی مشقت اٹھائی تھی تو یہ امیر المؤمنین فی الحدیث بنے میرے بھائیو امام سفیان سوری رحمت اللہ علیہ ان کی ماں کی تربیت کے تعلق سے ایک بات اور بھی ذکر کرتو تو ان کی ماں ان سے کہتی تھی کہ جب تم جاؤ علم حاصل کرو تو آ کر کہ مجھے یہ نہ سننا پڑے کہ تم یہ کہو کہ میں نے یہ حدیث سنی وہ حدیثیں میں نہیں سننا چاہتی تم سے وہ عربی کے الفاظ بلگ ہیں میں بردو میں اس کو سمجھنے کے لئے آپ کے سامنے ان الفاظ میں پیش کر رہا ہوں کہ میں الفاظ میں جملوں میں وہ حدیثیں سننا نہیں چاہوں گا تم سے میں نہیں چاہوں گی تم سے بلکہ اس کا اثر میں تمہارے عمل میں دیکھنا چاہوں تمہاری زندگی میں اس کا اثر دیکھنا چاہوں اس علم کی وجہ سے تمہاری زندگی بدل جائے مجھے یہ چیز چاہیے اور مجھے چاہیے جتنی بھی محنت کرنی پڑے میں محنت کر کے تمہارے لئے پیسے کا انتظام کروں گی بھیجوں گی لیکن تم کبھی اس میں پیچھے مت ہٹنا علم حاصل کرنے میں پیچھے نہیں میرے بھائیوں یہ چند عظیم شخصیات تھیں جن کا ذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا جن کی تربیت ان کی ماں نے کی تھی امام شافی رحمت اللہ علیہ جن کی تربیت خود ان کی ماں نے کی تھی ان کا ایک جملہ ہے ایک بڑا مشہور سینٹنس ہے وہ پیش کرتا ہوں اپنے بچوں کے لئے اپنی بچیوں کے لئے جو یہ بات سن رہی ہیں ان کے لئے یہ بات امام شافی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جو دنیا چاہتا ہوں اسے بھی علم سیکھنا ہے اور جو دین اور آخرت چاہتا ہوں اسے بھی دین علم سیکھنا ہے یعنی علم حاصل کرنا ہے دنیا کی درقی چاہوگے اس میں بھی محنت کرنی پڑے گی علم حاصل کرنا پڑے گا آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اس میں بھی علم کے میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا بغیر علم سیکھے بغیر علم کے میدان میں آگے بڑھے تم یہ چاہو کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے تو احسان نہیں ہے یہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کی نصیحت تھی جو میں نے اپنے بچوں کے لئے ذکر کی اور آج کا خطبہ اسی پر ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی ایسی ہی عظیم شخصیات کی صف میں شامل فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو ہماری بہنوں کو توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت لگائے اور زیادہ اپنی محنت اس میں صرف کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین اقول قولي هذا واستغفر اللہ لي ولكم لسائل المؤمنین فاستغفروه انہوالغفو رحیم ورب الحلیم آپ جائر اور محنی محنی محنید